آپریشن تھرٹر کا دروزہ کھولنے کی آواز پر بلاج شاہ نے اپنی سرکھ انگارہ ہوتی آنکھوں کو اٹھائے بہراتے ڈاکٹر کو دیکھا تھا شاہ صاحب گولی آپ کی بیوی کی کمر کو چھو کر گزری تھی تھون بہہ جانے اور شارک کی وجہ سے وہ بھیوش ہو گئی تھی آپ ان کی کرڈیشن پہلے سے بہتر ہیں انہیں بھی روم میں شیفٹ کر دیا جائے کم تو آپ ان سے مل سکتے ہیں ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے قدم آگے بڑھائے تھے جبکہ شیفگا کے صحیح سلامت ہونے کا سنتے بلاج کو اپنے روم میں سکون اترتا محسوس ہوا کچھ یاد انہیں پر وہ صورت سے پٹھا تھا ایس ہوریہ کو لے کر آیا تھا اس کے سر پر چوٹ آئی تھی ایس بھی زکمی تھا اب سیبہ سے ملنے سے پہلے وہ ایس خان سے ملنے کی گھر سے اس ڈاکٹر کے آفیس کے باہر آیا تھا جس نے ایس خان کو ہوریہ کی کنڈیشن بتانے کے لئے بلایا تھا کچھ دیر تو وہ ایس کے باہر آنے کا انتظار کرتا ہے میں پھر خود ہی دروزہ نہ کرتے اندر داکھل ہو گیا سب میں ڈاکٹرز کو رپورٹس دیکھتے اور ایس خان کو بے چینی سے ٹانگ جھلاتے دیکھ وہ ایس خان کے ساتھ والے چیر پر بیٹھتے ایس کی جانب متوجہ ہوا تھا بیسے جو حال تم نے میرے چیرہ کا کیا تھا اس کے بعد تمہارا حال پوچھنا بنتا تو نہیں لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں جیرہ تو نہیں لی ٹھیک تو لگ رہا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہو نا کونے کرسی کے بازوں پر ٹکا ہے سر ایس خان کی جرب جھکا ہے سر گوشن نمال لہجے میں کم تو ایس خان نے مٹھیاں بھینگتے گھر کر بلا شاہ کو دیکھا تھا لیکن مسٹر ایس خان آپ کی بیوی کو جو بھی انجریز آئی ہیں وہ ایکسٹرنل ہیں ان کے جسم پر سر اور ماتھے کے لئے کہیں بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل اور کوئی چھوٹ کا نشان نہیں ہے ماتھے پر لگنے میں چھوٹ اتنی خطار نیاک نہیں جتنی سر کے پچھلے حصے پر لگنے والی اور اوپر سے اتنی زیادہ بلیڈنگ ہم نے ٹریٹمنٹ کر دی لیکن وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آرے اس ٹیسٹ بھی کروائے جن کی مطابق اگر وہ کچھ اور گھنٹے ہوش میں نہ آئی تو کومہ میں بھی جا سکتی مصوریہ کا دماغ ایک ہی جگہ سٹیک ہو گیا وہ خود کو اس وقت سے اس وقت سے شاید باہر نہیں نکال پار جب یہ حدث ہوا وہ مانٹری تو پر شاید کسی دباؤ کا شکار ہے انہوں کا دماغ کوئی بھی امپروومنٹ شو نہیں کر رہا ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ایک بار وہ شوش میں آ جائے تو انشاءاللہ وہ بہت جل ریکوور کر جائیں گے فائنل باندھ کرتے پروفیشنل لہجے میں کہتے وہ ایس کن کے پہنے سے زمین کھین چکا تھا جبکہ والا شاہ سرک پڑتی آنکھوں سے ڈاکٹر کی بات سنتے جھٹکے سے اپنے گھر سے اٹھتے دونو ہاتھ ٹیبل پر رکھتے آگے کوئی جھکا تھا کیا مطلب ہے آپ کا اگر وہ ہوش میں نہ آئی تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہوگی ایسے کیسے وہ قوموں میں جا سکتے ہیں کس بات کے ڈاکٹر ہیں آپ کو ایک ایسے انسان کو بھی نہیں ٹھیک کر کر اسے سار پر چوٹ لگی چوٹ گہری ہوگی زیادہ بلیڈے ہوگی تمہیں خونکارین کر سکتے ہیں نا اتنا خون بھائے اس سے زیادہ اسے لگا دیں چوٹ لگی نا تو اچھے سے سٹچے لگیں وہ سب کریں جو کرنا چاہیے لیکن اسے بچاؤ ڈاکٹر اگر تم خود بھی بچے رہنا چاہتے ہیں گروہ کم آگئی تمہیں تو نہ تمہاری ٹیم سمیت ہے پتال میں بھیج دوں گا سمجھے تم سیاہ گری آنکھ میں آگ سی تپیش لے گھرا کر کہتا وہ ڈاکٹر کے اوسان خطا کر چکا تھا اور تم خان صدمے سے بیرو سن نہیں رہے کہ وہ مینٹری توپہ کسی دباؤں کا شکار ہے اس سے ڈاکٹر نے نہیں سنے کہ وہ ہوش میں نہ آئی تو کموں میں بھی جا سکتی ہے ایس خان کے جرب چکتے دبے دبے لہج میں چلا کر کہتے بلاہ شاہ کا بس نہیں چال رہا تھا کہ سب کچھ تیسنے سکار ڈالے چلاو مت بلاہ شاہ میری بی بی آئے مجھ سے زیادہ اس کی تکلیف کو کوئی نہیں محسوس کر سکتا سمجھے تم کب کپاتے ہاتھوں کو ٹیبل کے ستاپ پر رکھتے کھڑے ہوتے سپارٹ لائج میں کاتو بلاہ شاہ نے خاموش نظر سے ایس خان کے سرک پڑتی نام آنکھوں کو دیکھا ابھی ایس خان اپنے بات کہہ کر پلٹتا کہ بلاہ شاہ اسے کندے پر ہاتھ رکھتا اسے گلے سے لگا گیا تھا ٹنشن نالو خان کچھ نہیں ہوگا اسے ٹھیک ہو جائے گی ایس خان کے ساتھ ست بلاہ شاہ بھی اپنی اس حرکت پر جی جان سے حیران ہوئے تھا مگر سر چھٹکتے پیچھ ہوتا وہ ایک حظر ایس خان کو دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا کمرے کا دردہ کھول کر وہ دبلے قدموں سے اندر داکر ہوا تھا نظریں ہوش و خیردی سے بے گانا لیٹی حریہ شاہ کے وجود سے ٹکرائی تو ایس خان چھوٹے چھوٹے قدم لطف بیڑ کے قریب جا کھڑا ہوا خاموش نظر سے حریہ شاہ کے زرد پرتے چیرے کو دیکھتے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تھا مہوریوں کے پر سے حریہ کے چیرے کے حکوش کو چھوٹے بیڑ پر ہی جگہ مناتے وہ بیٹھا تھا میں جانتا ہوں تم کس ذہنی دباؤ کا شیکار ہو ساری گلتی میری ہے مجھے نراز ہو کر نہیں جاننا چاہیے تھا جانتا بھی تا کہ تم کتنی سینسٹیو ہو لیکن پھر بھی چلا گیا لیکن میں کیا کرتا ہوں یہ بات میرے لئے ناقابل برداشت ہے ہوئی ہے کہ کوئی میری بیوی کے ماضی کو استعمال کر کے میری نظر میں گرانے کی کوشش کرے تم سے کہا تھا کہ جو بھی ہے مجھ سے شیئر کر مگر تم نے نہیں ہے تم سے بہت محبت ہے تھوڑا انسکیور ہو گیا تھا میں تمہیں کھو دینا کا احساس رگو پویمے سرائط کرنے لگا تھا ہر محبت ہر رشتہ مجھے ادھورہ ملا تھا لیکن تمہیں تمہارے ساتھ کو مکمل چاہتا ہوں مہر دوں تو شاید تھوڑی انہابی آڑے آگئی کہ نراض ہو گیا تو صحیح کوئی کنٹریکٹ بھی نہیں کیا لیکن یقین جانب تم پر شک نہیں کیا تمہیں صرف چاہا ہے اور خود سے بڑھ کر چاہا ہے گھلتی ہوگے تو معافی بھی مانگ رہا اگر کہو گے کہ ہاتھ سے جڑ کر مانگو یا کان پکڑ کر تو بھی کر جاؤں گا میں کیسے ان کا سامنا کروں گا کہ جنہوں نے اپنے اتنی نازوں پلی بٹی میرے حوالے کی وہ میرے جیسے اس حال میں تم ہوش میں آ کر جو سزا دوکی میں قبول کر لوں گا لیکن پلیز ہوش میں آجو ہاتھ ہریشہ کے گال پر رکھے ماتا ہریشہ کے پٹی لگے ماتے سے نرمی سے ٹکاتے نام لہجے میں سرگوشی نمار لہجے میں کہتے جانے کتنے دیر وہ بے آواز روتا رہا مگر ہریشہ کے وجود میں کوئی حرکت نہ دیکھ ایس کان لاب بینچے پیچھے ہٹا تھا اندر میں سے ہونٹ ہریشہ کے ماتے پر رکھتے گہری نظر ہریشہ کے چیرے پر ڈالتے ایس کان وہاں سے نکلتا چلا گیا ڈیٹھ مہ بار انہیں بھولے مطلب کہ اس بات کو قبول کالی لالا مار گئی ہیں وہ اب خوش ہو جائیں بدلہ انتقام دشمنی نفرند کا یہ کیل سب خاتم ہو گئے ہیں اب کوئی دشمنی نہیں رہی اب ہم سب ساتھ ہیں ارم گھان کھان کا سمجھانے والے انداز پر زرگان کھانے نلی آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھا تھا جسے دیکھتے ارم گھان کھانے بے سختہ تھوک نگلاتا نہیں وہ مری نہیں مجھے مار گئی ہے وہ اس کھان کو ختم کر دیا مجرم کو معاف کر کے مجھے سزا سنا دی مجھ سے میری روح چھین کر سینے سے دل کو نوچ کر اپنے قدموں تلے روند دل ہر انتقام ہر بدلہ مجھ سے لیے ہیں یہ تنہا جینے کی سزا پر میرا نصیب کر دی سر جگہ سردلہ ہے جو میں کہتے ہیں کہ ہم کھانے پلٹ کر دیوار پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ ارم گھان کھان کو سنبھائی نہیں آرہا تھا کہ اب وہ معاملے کو کیسے سنبھالیں سوچ لو کھان تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گے تم پر سارے حق اور تم پر جاتا ہوں گی پھر چاہے جیسا بھی حق ہو کیوں کہ تم میرے تم کیونکہ تم میرے تم پر عشق و نفرت کے سارے حق میرے انہیں کب کیسے استعمال کرنا یہ سب اختیارات بھی میرے پھر والو جتنا انتظار کروانا ہے جب میں کروانگی تب پتا چلے گا نا خان کے انتظار کرنا کتنے عزیز ناک ہوتا ہے کانوں میں جان لوا سر گوشی نمہ اکڑد شاہ کی آواز گنجی تو حویلی کے سناٹر میں زرگام کھان کا درد بھرا کہکا گنجا جیسے سنتے ساخرے ارم گان کانے کرب سے آنکھیں مجھتے گہری سانس پہ جا کے سپورد کی وہ یہ جور زرگام سے بولنے پر مجبور تھا کیوں کہ اس کا سالہ صاحب اس کی بیوی کو نہ جانے کہاں چھپایا بیٹھا تھا کبھی تو زرگام کی حالات دیکھتے اس کا دل کرتا کہ اسے بتا دے کہ آخرت زندہ ہے لیکن یہ بات اسے خاموش رہنے پر مجبور کرتی کہ یہ سب آخرت کے کہنے پر ہو رہا ہے لیٹھ ماہ پہلے جب وہ لوگ گاڑی تک پہنچے تو وہ پوری طرح سے آگ کے لابیٹو میں تھی جسے دیکھتے یہ ساف اندازہ لگایا جا سکتا تاکہ گاڑی میں موجود کسی کے بھی بچنا ناممکن ہے زرگام کھان ہوش و خیرد سے بیگانہ ہوتا زمین بوس ہوا تھا جس پر وہ اسے ہسپٹل لے آئے تھے پیچھے پولیس نے کاروائی کی تو گاڑی سے ایک لاشی برامہ دوئی تھی جو کہ ویلیم کی تھی آخرت گاڑی میں نہیں تھی وہ کہاں تھی یہ ارم گان کو کسی نے نہیں بتایا ہم کا نروس بریکڈاؤن ہوا تھا اسے پانچ دن بعد ہوش رہا تھا تو وہ خموشی سچھت کی دیواروں کو گھوٹتا رہتا وہ شاید مان چکا تھا کہ آخرت مر چکی پھر باقی صاحب نے بھی اس کا سامنے ایسے ہی شو کیا ہوئیہ کو دوسرے دن ہوش آگئیت لیکن پھر نجانے بیرام شاہ ان صاحب کو کہاں بھیج چکا تھا نہ حریتی نہ صفقہ اور نہ ہائی سلوب تمہیں لگتا ہے کہ میں بے وکوف ہوں ایک دم سے لحظے کے ٹون بدلے جس پر ارم گان کھانا چونکا زرگام کھان کو دیکھا زرگام کھان کے گھوسے سے سرک پڑتے چیرے کو دیکھتی ارم گان کھانا چونکا سمجھ سے اسے دیکھا اگر ڈیٹھ مینہ سے میں تم لوگوں کا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں تو صرف اور صرف ایس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ عزت سے میری بیوی میرے حوالے کر دو کر میں خود اس تک پہنچتے تم سب کا حشر کر دوں گا چھوٹے کھان دبے دب اللہ جب میں چلا کر کہتا وہ ارم گان کھان کے سانسے خوش کر گیا تھا کیا مطلب لالا کون سرم ہم آپ سے چھوٹ کیوں بولے گا ہزر ہنی آنکھوں اور پٹھانے نقوش والے چیرے پر دنیا جہاں کے ماسو میں سجائے جواب دیا تو حضرگام کھان نے گھور کر اسے دیکھا میری بیوی مار گئے تم لوگوں نے اس سے دفنا بھی دیا لے میرا انتظار نہیں کیا کہ میں اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤں اس سے دفنا کر تم لوگ دوبارہ اس کے قبر پر جانا بھی بھول گئے اس پر جان چھڑکنے والا بھائی اپنے بہن کے مرنے کے کچھ دن بعد ہی ہسپٹل جا کر بیٹھ گیا ایک بار بھی اپنے بہن کے قبر پر جاننے کے توفیق نہیں ہو چلو بھائی کو چلو اس کی بہن اور ماں کا دل بھی نہیں کیا ہوگا چلو مان لے کہ مرنے والے تم مار گئی قبر پر جا کر کیا کرنا اور میرے علاوہ دا جی کو بھی بتا رہے تھے کہ ان کی نوازی مار چکویا ہے تاکہ وہ بھی جا کر اس کی قبر پر فاتحہ پڑھتے لیکن تم لوگوں کو میں اتنا بے وکوف لگتا ہوں کیا میں نہیں جانتا کہ پولیس کو وہاں سے ایک ہی لاش ملی تھی تم لوگوں کے کیا لگتا تم لوگ یہ بات نہیں بتاؤ گے تو میں جان نہیں سکنگا اور اب جو اپنے سالے کے پاس اور اس سے کہو کہ ذرگام خان کہہ رہا ہے کہ میری بی بی جال دادر میرے حوالے کر دیں صوفر سے اپنی اجرک اٹھا کر کندوں پر ڈالتے ساتھ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کھا تو ارم خان کا سر میکان کی انداز میں ہلا تھا دن میں خود کو دو کچھتے قدم باہر کی جانے بڑھایا تھے تم جانتی ہونا آقیدت کونے اپنے باہر بھائیوں کو لے کر کتنی جذباتی ہے تم یہ جوٹی خبر نہیں بیجنی چاہیے تھی بی رام شاہ نے دونوں بازوں ٹیبل کے ستا پر ٹکاتے تاصف سے سر ہلاتے ہوئے قاتم ایک باگی شہید کی بیٹی ایک مسیحہ کی بین مجرم کو زوال دشمنی اور نفرت کے خیر کا ایک اہم مورا اپنے جانے دشمن کی بہت بود بی بی اپنے دشمن کو دور چٹانے والی گوڑے پر سوار اکر اپنے خوابوں کے جہان جانے والے انصاف کی راہ میں مر مٹنے والے بلا شاہ نے سارے چٹکتے ابھی بات ہی نکمل کی تھی کہ دھاڑ کی آواز سے اپنے کا دروازہ کھلا جب اتنا کچھ جانتی ہو تو حمد بھی کیسے کی زلین انسان میری بہن کو چھونے کی آفرکر رومی اکرد شاہ کی دھاڑ کے ساتھ گولی کی آواز گنجی تو سامنے بیٹے شخص نے فٹی فٹی آنکھوں سے بلا شاہ کے بازوں سے بھل بھل بیٹے کھون کو دیکھا جبکہ اس اچنک نازل ہونے ملے افتاد پر وہ حق داکسہ کبھی اپنے جان سے عزیز بھائی کو بازو پکڑے درد سے کرا تھے دیکھ رہا تھا اور کبھی چیرے پر خون کا تاثرہ سجائے کھڑی اپنے بچپن کی دوست ہامراز اکرد شاہ کو جبکہ گولی چلنے کی آواز پر باہر افراد طرفی مات چکے تھی اب تک تو انہیں عارت ہو جاننے چاہیے تھی کہ جب بھی یہ کھان اور شاہ آمنے سامنے آتے تو وہ آفس پھر آفس میں میدان جنگ بن جاتا مگر وہ بچارے بھی ہر بار ہونے والے نئے دھماکے پر پونچکار رہے جاتے ہیں یہ کیا کیا ہے کہ پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا بلا شاہ کی جانے پڑتے برام شاہ نے غصے میں چلا کر کہا تو افیلت نے خون خواد نظر سے بلا شاہ کے چرے پر فیلے شیطانی مسکرارٹ کو دیکھا تھا کہا تھا نا کہ بلا شاہ خود چل کر نہیں جاتا لوگ اس تک خود داتے ہیں کیونکہ وہ انہیں خود تک آنے پر مجبور کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے تو میں یہاں چچی کی بات لے کے لیے بلالنا تھا بس پھر ہی کم بلا شاہ کے دائیں ہاتھ کا کھیلتا بازو پر بائیں ہاتھ تھا سختی سے جمعہ شوک لائے جمعہ کاتو اکریت کے دل کیا آگے بڑھ کر بلا شاہ کا سر فار دیں ہاں اب آپ نے اس دائیں ہاتھ کے مرہم پٹی بھی کروا لے ناکلت کے دانت کچھ کچھا کر کہنے پر بہرام شاہ نے تاثر سے ان دونوں کو دیکھا تھا اب تم دونوں بس کرو اور تم چلو میرے ساتھ ہسپٹل اور تم میرے آفیس میں بیٹھو آ رہا ہوں میں بہرام شاہ نے سخت لحظ میں بیعہ کا وقت دونوں سے مخاطب ہو کر کھا اور بلا شاہ کو بازو سے تھامے قدم باہر کی جانے بڑھا تھے آئی پیڈ پر نظر آتی اور اکریت اس میں تھی تو بلا شاہ کو تب احساس ہوا تھا کہ اس کے گرد موجود ہے یہ رشتے کس قدر اہمیت رکھتے تھے اس کی زندگی میں صرف وہ ہی جانتا تھا کہ وہ سبت چاہے جتنے بھی حوصلہ کا مظہرہ کر رہا تھا جس قدر وہ خود کو نارمل ظہر کر رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا ایک نفان تھا جو بلا شاہ کو اپنے سننے میں اوکتا محسوس ہو رہا تھا پہلے سبگاہ پھر ہو رہی ہے اب اکریت بلا شاہ کو اپنا دل فٹتا محسوس ہو رہا تھا لیکن بعد میں جب پولیس نے کاروائی کی اور بتایا کہ وہاں صرف ایک ہی لاج تھی وہ بھی مارد کی تو انہیں کچھ سکون ہوا تھا وہ ہسپیٹر ہی تھا جب بیرام نے اکریت کے بارے میں اس سے بتا کر خاموش رہنے کا کہا تھا جس پر وہ بعد میں بعد کو اس کرنے کا سوچتے خاموشی اکتیار کر گیا تھا آپ جانتے کہ ہیں لالا انہیں کا سب سے مشکل کام کیا چلہ جھکائے نظریں اپنے گود میں دھرے بائیں ہز کے پوش پہ لگی کائنولا پر جمعے خوش کھونٹوں کو تار کرتے زکمی لائج میں کا تو قبر میں فیلی تیر کی طرح چھپ دی خاموشی میں ارتیاج پیدا ہوا جبکہ حریہ شاہ کے سوال پر حضیح شاہ نے گیری سانس بڑھتے سکتے سے ہونٹ پہنچے تم حریہ شاہ کو حضیح شاہ کی بین اس دنی میں کوئی شخص اقصدہ ضرور نہیں کہ تم اسے یقین دلاؤ حضیح شاہ کے سخت تنبی کرتے لائج پر حریہ کے ہونٹو پر تلق مسکرہ ہٹ رہیں گی نا لالا یقین ہے تو ضروری ہے محبت ہو جائے تو یقین کا ہنا ہی تو ضروری ہے محبت میں تو دنی کو فرموش کھا لیتا ہے نسان یہ تو میری اپنی ذات ہے کہ میں کون ہوں میں صرف حریہ شاہ ہی تو نہیں ہوں دو لوگ محبت کرنا تو ان پر یقین کرنا واجب ہو جاتا ہے یقین نہ تو محبت میں مانگی گی دعا بھی رات دو جاتی ہے مدہ ملاجی میں کہتے رو کر گئیری سانس بڑھتے جیسے آنسو پر باندھ باندھانے کی کوشش کی دنیا کا سب سے مشکل کام کسی یقین حاصل کرنا ہے اس کا اپنے ذات پر بروسہ حاصل کرنا ہے کہ آپ جو کہے وہ مان لیں اور جو آپ نہ کہہ سکے اسے جان لیں کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی کو اس بات کا یقین دلنا کہ ایسا کچھ نہیں تھا یا ہے تم بہت قیمتی ہو یا کوئی اور رتی برابر بھی یا اس بات کا یقین دلانا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا یا پھر کہ وہ صاحب ہوگے جو میں نے چاہا نہیں تھا اس بات کا یقین دلانا کہ نہ دل میں خورت تھی نہ ہی نیت میں اسے یہ کہنا کہ تم سے پہلے سب سہراب تھا لیکن اس سہراب کا پیچھا نہیں کیا تھا تم حقیقت ہو اور حقیقت سے بڑھ کر کچھ نہیں یا اسے یہ کہنا کہ سپارٹ نام لہج میں روانے میں کہتے ہونٹ لرزے تو اپنے کمزور پڑھنے پر بے بسی سے آنکھیں میں چیتو گرم سیال آنکھوں سے بیٹھا چیرے کو تر کر گیا جبکہ سامنے صوفے پر بیٹھے ہدایق شاہ نے گھم و گھوسے سے بودھرا پہلو بدلا آج ہی اسے ہوش آئے تھا اور اس نے رہے سے ملنے سے انکار کرتے ہدایق شاہ کو گلائے تھا اور اب وہ ایسے باتیں کرتے ہدایق شاہ کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھا سر اٹھا کر ہو گیا کہ وہ یقین نہ کریں لیکن کردار پر شاکر نہ کریں ہمیں بد اس سے پہلے ہریہ شاہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ہدایق شاہ آج ایس کان اور بلا شاہ کو جان دینے سے مار دینے کا ارادہ کرتا کہ ان دونوں کے میں سے اس کے بہن اتنی عذیت سے گزر رہی تھیں جٹکے سے دروازہ کھلتے وہاں سے نکلتا کہ ہریہ شاہ کی آواز پر بلٹا تھا مجھے یہاں نہیں رہنے لالا مجھے یہاں سے کہیں بھیج میں فلحال ان سب سے چیزوں سے فرار چاہتی ہوں اب اگر ایس یا بلا سے کچھ کہنے جا رہے تھے تو اس کی ضرورت نہیں پہلے ہی سب بہت مشکل سے ٹھیک ہوا تھا میں بس ابھی کسی کا سامنہ نہیں کرنا چاہتی کرسٹل گری آنکھوں کو ہدایق شاہ کے سور کا پڑھتے چہرے پر ٹکائے جواب دیا تو ہدایق شاہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا بلا شاہ نے شٹ کے کپ فول کرتا تیسے سڑھیوں اترتے لاؤنج میں آیا کہ تب بھی بہر سے ہدایق اور ایس کھن آتے ہو دکھائے لیے بہرام سے بات بنوانے کے اور ہزار راستے تھے اس میں امتشاہ کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایس میں نے بلا شاہ کے سامنے آتے ہیں سنجیدہ لہج میں کہا تو بلا شاہ نے کوفہ سے کندے ہس کرتے گیری سانس لی تھی وہ میرا بھائی ہے اور میں اسے بہت اچھی سے جانتا ہوں مام چاہے یہاں الٹے لیٹ کے اس ناغن ڈانس کر کے بھی دکھا دے گا تب بھی وہ ہماری بات نہیں مانے گا میں تو یہ ڈیلاغ بھی نہیں بول سکتا کہ منتے تو کبھی میں نے اپنے باغ کی بھی نہیں کی کیونکہ اس کی نوبات ہی نہیں ہے اس سے پہلی وہ شوک لہجہ میں کہتے ہیں لہجہ یک لقت ہی دیمی افسردہ ہوا لیکن اگل ہل میں وہ اپنے ٹون میں آیا تھا لیکن میری حق حلال کی بیوی کو چھپایا ہوا ہے تو اب بہرانک شاہ کا اتنا تو بنتا ہے اب اپنے بیوی واپس مانگنے کے لیے میندتیں کروں بہرانک شاہ کی تمہید پر ایس اور ہدیلاغ نے دانت کچھ کچھا کر اسے گھرتے قدم ڈینیم روم کی جانے بڑھایا تھے جہاں بہرانک شاہ خانہ کھا رہا تھا وہ تینوں آگے پچھے ڈینیم حال میں داخل ہوئے تو بہرانک شاہ نے پلیٹ سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا ان تینوں کو دیکھتے ایک نرم مسکلات اچھالتے دوبارہ خانے کی جانے متوجہ ہوا تو بہرانک شاہ نے گھور کا بہرانک شاہ کو دیکھتے کرسے کھسکائی تھی کھانہ ماں نے بنایا سالانکر ڈونگا اپنے جانب کھسکاتے سادہ سے علیہ جو میں اس تفصار کیا تو بلاج کی بہت اکی بات پر بہرانک شاہ نے تأصف سے سار ہلائیں نہیں ملے والوں نے بلے جائے تنزی علیہ جو میں کہتے ہیں ٹیشو سے ہاتھ ساف کیے تو بلاج شاہ نے ڈونگا پر ٹکھنے کے انداز میں واپس رکھا تھا دیکھیں لالا ہمیں ہمارے بیویاں واپس چاہیں آج ابھی اور اسی وقت تب پہ تب علیہ جو میں چلا کر کہا تو بہرانک شاہ نے ابرو اسپا کر اسے دیکھتے باقی دونوں کو بھی دیکھتا تھا جو خاموشنلز میں بہرانک شاہ پر ٹکائے بیٹھے تھے بلاج کا تو بنتا ہے کہ اسے چھوڑ جائے کہ میری بیوی کیوں چھوڑ کر گئی ہے مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے تم جبکہ میں اپنی غلطی تک نہیں جانتا ہم ہماری اک شاہ نے موٹھیاں بینجتے اس تب سار کیا تو بہرانک شاہ ان تینوں کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتے پیچھے کو ہوتے کمر کرسی کے پوش سے ٹکا آگئے سیب گھا کا کہنا کہ وہ بلاج کی شکل کچھ میند تک نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ اگر وہ مزید اس سڑے ہوئے باز مزاز شاہ کے ساتھ رہی تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھ گئی یہ تھا تمہاری بیوی کے الفاظ انگلے سے بلاج شاہ کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کا تو بلاج شاہ نے اپنی اتنی سرعام تاریخ پر موٹھیاں بھینجتے تھی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بیوی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہوں کہ دل لگا کر اپنی ڈاکٹر کا کام کریں بیوی چاہت جائے بھاڑ میں اگر آپ اپنے ہسپٹل کو کسی دوسری ڈاکٹر کے حوالے کر کے اپنے بیوی کے لئے وہاں پہنچ جاتے تو ضرور پیچھے ہسپٹل میں قیامت آ جاننے تھی اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ آپ جناب اپنے ہسپٹل سے گفلت برتے اور ہوسکے تو اپنے رہنے کا انتظام بھی وہی کالن تو شاید وہ واپس آنے کا کچھ ہو چیے اور رہے آخر میں آپ خان صاحب تو آپ کی بیوی نے کوئی پیغام دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اپنے بات کہہ کر ایک نظر تینوں کی شکلوں پر ڈالتے کورس سے اٹھا تھا یہ بھی بتا تھا کہ میری بیوی نے کیا پیغام دیا ہے رمغان خان کی شیکوہ کنال آواز پر بیرام سمیت ان تینوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو موفلہ وہاں آتا کورس سے گسیٹ کر بیٹھا تھا تمہاری بیوی کا کہنا ہے کہ تم شادی کے بعد اسے کہیں گمانے نہیں لے کر گئے اب اس کی بہنیں جا رہی ہیں تو اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس گرز ٹین کو اچھے سے انجوائے کریں بیرام شاہ کے گندے اچھکا کر کہنے پر بلا شاہ نے گھو کر اسے دیکھا اور اب آپ بیشاہ صرف اپنی بیوی کا پیغام سنیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک آپ شرافہ سے ہم صاحب کو ہماری بیویوں کے بارے میں بتا نہیں دیتے وہ بھی گر واپس نہیں آنے والی اب باپ اگر خان حویلی جائیں گے انہیں لینے جہاں وہ صبح سے گئی ہیں تو وہ آپ کو وہاں نہیں ملے گی اور آپ اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنی مرسل سے چھپی آئے اور میری بہن تاب تک سامنے نہیں آگی جب تک آپ ہمیں ہوریا لوگوں کے بارے میں بتا نہیں دیتے کہ وہ کہاں آئے ایس کھان ایک ایک لفت پر زور دیکھ کر کہا تو بیرام شاہ نے ہونڈ پہی تے اسے دیکھا اور پھر گہری سانس بڑھتے سر جھٹکا تھا میں اپنی بہنوں سے پوچھوں اس سے پہلے برام اپنے بات مکمل کرتا کہ اہدہ شاہ نے اس کو خموش کروا دیا یہ کرنے کا سوچنا بھی نہیں تم صرف ہمیں ایڈریس بتاؤ باقی کیا کرنا ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے دو ٹوک لہج میں کہتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا اس کے پیچھے ہی ایس کھان بھی درگام لالا کی بیوی کبھی پیغام ہے تو بتا دیں پیغام چھوڑیں اب لوکیشن ہی بتا دیں ورنہ امتشال ہم سے زیادہ ان کی سگی ہے باقی لالا آپ سمجھ دار ہیں پلیٹ میں کھانا نکالتے کندے اچھکا کر کہا تو بہرام شاہ ماتھا مسلطے قدم باہر کے جانے بڑھائے تھے تمہارے پاس نیٹ ہے تو ہارٹ سپارٹ دینا بلا شاہ نے موبیل پر انگلیں چلتے سادہ سے لیج میں کہا تو عرم گان کھان نے سر اس بات میں ہلا تھا آگے آگئے اوقات پر عرم گان کھان کے بعد پر بلا شاہ کا پانے کے گلاس کی جانے بڑھتا ہاتھ ساکت ہوا اور وہ عرم گان کھان سے اس قدر بدتمیز کی توقع نہیں کر سکتا جبکہ بلا شاہ کے نظر میں محسوس کتے عرم گان کھان نے اس کی جانب دیکھا اور پھر بات سمجھ آنے پر خسیانی سے ہنسی ہنسی نفع میں ہلایا تھا نہیں ڈالا جو آپ سمائے ریمو نہیں ڈیوائز کے نام ایسے صحیح کی ہے عرم گان کھان کے بعد پر تو بلا شاہ کو تو مانو دماغ ہی گھوم گیا تھا خود پر زہب کرتے جھٹکے سے اپنے جگہ سے اٹھا تھا لالا یہ پاس وڑ تھا بلا شاہ کو کھڑے ہوتے باہر کے جانب بڑھتے دیکھ پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے کاتو بلا شاہ نے پلٹ کر گھو کر عرم گان کھان کو دیکھا تھا اپنے حرکتوں سے باز آجو چھوٹے کھان اور یہ فضول پاس وڑ اور ڈیوائز نیم چینک روم سخت علاج میں کہتے وہ باہر کی جانب لاتا دوسرے جانب اپنے روم میں بیٹھے بہرہام شاہ کو اگر پتہ ہوتا کہ اس کی بیوی دا جیسے ملنے جاننے کے بعد یہ سب کرنے والی ہے تو وہ اسے روم سے بھی نہ نکلنے دیتا لیکن خیر اپنے بیوی سے بعد میں نمیٹنے کا سوچتے وہ مومبیل نکلتے ان صاحب کو ایڈریس سینڈ کرنے لگا اپنے مومبیل پر ہوتی میسیج کی رنگ پر ان صاحب نے صورت سے بہرہام شاہ کا میسیج دیکھا تھا اور وہاں لکھی لوکیشن کو دیکھتے ان صاحب کے ہونٹو پر مسکرہ ہٹ رنگی تھی مقدس بکم کا کیا انجام ہوا اور اکرد کیسے بچی وہ سب اگلی ایپی میں کلیر ہو جائے گا